امام لکھ دن کہ اِنَّا بَادَ عُمَرَعِ الْمُغَلْ تَنَسَّرَ بَادَ تَعْتَارِح مُغَلْ اے منگولے حلاقو خان اِنَّا نے عیسائی مذہب اختیار کرندہ اعلان کیتا فَحَدَرَ عِنْدَوْ جَمَعَاتٌ مِّنْ كِبَارِ النَّسَارِ سٹیج سج گئی ہزارہ بندے آگئے انہیں دے پادری آگئے انہیں دے جناب پوپ آگئے عیسائیوں دے خوش ہو گیا بھئی آج تاتاری عیسائی ہو رہا ہے ایک پادری سٹیج دے چڑھیا وہ بہت زیادہ ہی خوش ہو گیا بھئی آج سارے عیسائی ہو رہا ہے اتنے اور بندہ تھے کوئی نہیں یا اے مغلن تاتاری یا عیسائی آج حضور دی عزت محافظ نہیں تھے کوئی نہیں فَجَعَلَ وَاحِدٌ مِّنْ هُمْ يَنْتَكِ سُنْ نَبِي ایک پادری اٹھا ہے تو انہیں سٹیج دے حضور دے خلاف گل کر دی محفظ ہو رہی تھی انہیں حضور دے خلاف گل کر دی انہوں موقع میں لیا نا ظالمنا تے امام کہنے دن وَحُنَا کا قلبٌ سَعِدٌ مِّرْبُوطٌ وہ سٹیج دے قریب ایک کتہ بدے ہوئیسی ہو بھی شکاری لڑا نڑا نہیں سی شکاری کتہ لڑا نہیں ہوں دا وہ شکاری کتہ سٹیج دے قریب بدے ہویا فَلَمَّا عَقْصَرَ مِنْزَالِكَ جدو انہیں ایک گل کی تھی کتہ کھڑا ہو گیا بیٹھے ہوئیسی کھڑا ہو گیا فَلَمَّا عَقْصَرَ مِنْزَالِكَ جدو انہیں دوسری گل کی تھی نا وَسَبَ الْقَلْبُوطٌ کتہ اُچھڑیا اُچھڑتو انہیں رسہ توڑیا فَخَشَ مَحُو انہیں جا جس پادری دے مو دے چند ماری او دے مو دے چند ماری فَخَلَصُوا وَمِنُو لوگ آگئے انہا کتہ اُرسہ پکڑیا انہوں جا کے دوبارہ باندھتا فَقَالَ بَادُوا مَنْ حَدَرَ حَذَا بِقَلَامِ كَفِی مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم اس مجمع میں جو ایک بندہ وہ کہنے لگا انہوں یار اے جو نے کتہ تن اٹھ کے پہ گیا آئی تھی وجہ یہ تنہی کہ تُو حضورت کے خلاف گل کی تھی چند لوگ بھی تھی انہوں نے کتہ باوی عیسائی ہے باوی کسے مغل نے ایک گل کی تھی باوی عیسائی نے ایک گل کی تھی انہیں کیا جڑا حضورت اہتن کتہ اٹھ کے لڑے آئی تھی یہ وجہ دے نہیں انہوں نے کہا فَقَالَكَلَّ وہ کہنے لگا نہیں ایسی کوئی بات نہیں بَلْحَاذَ الْقَلْبُ عَزِيزُ النَّفْسِ رَانِيُ شِیرُ بِيَدِي فَزَنَّانِيُ عُرِيدُ اَنْ اَدْرِ بَهُو وہ کہنے لگا نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے یہ کتہ بڑا غیرت ماند ہے جب میں نے تقریب کرتے کرتے ایسے ایسے بات کی نا ایسے ایسے تو کتے نے سمجھا بھی میں نے مارندہ اشارہ کر رہا اوٹھ کے میں نے بے گیا وہ پادری جیڑا سیدھا انہیں بجائے اس دیکھ عبرت حاصل کر دا وہ پادری نے کہا نہیں یہ کتہ بڑا غیرت دارا ہے میں اشارہ کی تا کتہ میں نتان لڑ گیا سمہ آدھا علامہ کانہ فی سمہ آدھا ہاں ٹھیک علامہ کانہ فی وہ سٹیج کے دوبارہ چڑھ کے انہیں پھر حضورت خلاف گل کر کتے نے پہلے تو انہوں سمجھایا سی نا بھئی اے تو یہ نہ سمجھ کے تھی آج مسلمان کوئی نہیں تھی تم حضورت خلاف گل کر کے تھی بچ جائیں گا آج اے میری ڈیوٹی لگیئے آج میں حضورت عزت دی حفاظت کرنی آج میں کتہ ہوگئے تو آج حفاظت میرے ذمہ ہے خدا دی قسمیں گستاخی رسول اللہ جڑا بندہ کتہ کہندان اس کتے نے تھے بارال جناب مقدمہ دائر کر دے انہوں نے کہنا یا اللہ انہوں نے نبچڑے گستاخی رسول اللہ کتے نہ تشبیح دے دے رہے میں تھے او سی جتے کوئی بھی محافظ نہیں سی نامو سے رزالت دا میں تھے او تھے حضورت عزت دی حفاظت کی لہٰذا گستاخی رسول اللہ ان کے سے جانوارنا تشبیح دیتی نہیں جانتے امام کہندان فوسب القلب ومرتن اخرہ فرمادان کتہ دوبارہ اچھڑیا انہیں پھر رسہ توڑیا پہلے تو انہیں تنبیہ کی تھی نا چند مار کے تے انہیں امام کہندان فقبض اللہ زرد ماتی ہی کتہ اچھڑ کے رسہ توڑ کے انہیں جاگی او دی شاہ رد نبی تے نبنائی فقلا ہا اور کتہ جلال جایا نا پہلے تنبیہ کی تھی او جلال آن گئے ہی انہیں سر تن نڑ جدا کر کے رہا او پادری فما تا اتھی مر گیا تو لوٹے اب اس طرح نا اسلام قدی نہیں پھیلے اسلام پھیلتا ہم حضور دی عزت ناموس دی جدو گل ہوئے لاؤ جی حضور دی عزت دی گل جدو ہوئی تا پھر او تے نتیجہ کی نکڑیا امام کہندان فَأَسْلَمَ بِسَبَبِ ذَالِكَ نَوَ أَرْبَئِنَ أَلْفَمْ مِنَ الْمُغَلْ او جڑے تاتاری عیسائی اور احسن سارے ہزاراتی تعدادنا اے جڑے منظر ویخیا کے کتے نے حضور دی عزت دی حفاظت کی تھی پادری نمار دیتا اے منظر ویخ کے چالی ہزار تاتاری رسول اللہ در کلمہ پڑھ دے رہے گا یو ہی ان کا بڑے خواہ ہو جائے جل جانے بعد